بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹلوپیڈیا کی دنیا دوالی کے ساتھ ویب سیریز دس فیصلے پارٹ ٹو پیش کر رہے ہیں جو حضرت علی مرتضی علیہ السلام کے فیصلہ پر مشتمل ہیں جس میں سے ساتھویں فیصلہ آپ کی خدمت میں گوشت گزار کر رہے ہیں محمد بن جریر تبری بیان کرتے ہیں کہ جنگ مدائم میں ساتھ بن ابی وقع سالارے لشکر تھا جب کسرہ کے خزانے کو جمع کیا گیا تو ان میں ایک کالین بھی مدینہ روانہ کیا گیا جس کی لمبائی و چڑھائی چھے ہاتھ تھی ایک ہاتھ تین گز کا ہوتا ہے یعنی اس کالین کی لمبائی و چڑھائی تقریباً اٹھارہ گز تھی با حوالہ احسن اللغوت مرتجم یہ کالین ایک خاص بمائش کی مقدار پر بچھایا جاتا تھا اس کالین پر بہت خوبصورت نقش و نکار اور تصویریں بنی ہوئی تھی ایسے باغیچے، باغات، ملات، کلے اور مکانات بنے ہوئے تھے جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی تھی باغات، نہریں اور سبزہ جن میں ایسے گلکاری کی گئی تھی کہ بنانے والے کی پنی، مہارت کی داد یہ بغیر نہ رہا جائے اگر دن کو بچھایا جاتا تو جگمگاتے ہوئے چاند ستاروں کا گمان ہوتا اور ایسا اجالہ پھیل جاتا گویا بجلی کے ہزار چراہ روشن ہو گئے ہو جب اس حسین و جمیل اور پیش بہار قیمت اور نادر کالین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے گیا تو وہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے اور لوگوں سے اس کالین کے بارے میں مشورہ طلب کیا کچھ خوشامتیوں نے کہا اے خلیفہ ابن مرسلین یہ صرف آپ کے لئے مقصود ہے کچھ نے کہا آپ کو ایک فیار ہے جیسے آپ چاہیں اسی وقت جناب سید السادقین امام جناب علی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اپنے آپ کو فریب اور دھوکہ نہ دے اس مسئلے کا حال واضی اور روشن ہے اپنے علم کو جہالت میں تبدیل نہ کر مت کہہ کے میں نہیں جانتا اور اپنے یقین کو شک میں تبدیل نہ کر مال و دنیا سے تیرا وہی کچھ ہے جو تجھے دیا گیا ہے تو اسے اپنے تصور میں لائیا یا پرانا کیا اس کو پہنا یا پہنایا اسے کھایا یا کھلایا اور اسے تباہ کیا تو نے بربادی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابو الحسن علیہ السلام آپ علیہ السلام نے سچ فرمایا جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کالین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کے درمیان تقسیم کیا گیا اس کالین کا ایک ٹکڑا حضرت علی علیہ السلام کے حصے میں بھی آیا آپ علیہ السلام نے اس ٹکڑے کو بیس ہزار دھنار میں فروغ کر دیا روزت الارضصفہ کی روایت ہے کہ اس کالین کا ہر ٹکڑا ہتھیلی کے سائز سے زیادہ نہ تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ پھولئے گا اور اس کے ساتھ ہی دھوالی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں خدا حافظ پاکستان زندہ